ہیلو گائز اسلام علیکم پاکستان کے اندر دو ہزار تئیس کے اس وقت کے اندر گاڑیاں خریدنا بہت ہی مشکل ہو چکا اس کی وجہ یہ کہ پاکستانی کرنسی روز بر روز اس کی ویلیو جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے اور ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں بھی جو ہے ہر دوسرے دن پرائیسز ان کی زیادہ ہو رہی ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے ایک ایسی بجٹ کار لے کر آیا ہوں جو کہ اگر ہم پرائیس کو دیکھیں تو سوزوکی آلٹو سے بہت ہی سستی ہے پاکستان کے اندر اس وقت میں رخلصے سب سے کم قیمت برینڈ نیو کار اگر آپ کہیں تو سوزوکی آلٹو ہی ہے جس کو آپ ریلائیبل کار سمجھ سکتے ہیں بیسے تو شائنیز گاڑیاں بھی ہیں لیکن ریلائیبل کار سوزوکی آلٹو ہی ہے تو اس سے بھی سستی سیڈان آج آپ کے لیے اس ویڈیو میں میں لے کر آئے ہوں اور وہ ہے مچ سو بیشی لینسر جی ایل ایکس ٹو تھاؤزن فائف موڈل لینسر کا اس کو آپ ٹاپ آف تا لائن ویریانٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ سولہ سو سی سی انجن کے ساتھ آتا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ یہ گاڑی کمپلیٹ جین ون ہے بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ایکسٹیریئر آپ جب دیکھیں گے اس گاڑی کا انٹیریئر آپ جب دیکھیں گے تو اس طرح کی گاڑیوں بہت کم ہیں سو ہم جلدی سے اس گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑی موجود ہے یہاں سیگل موٹر سپورٹس پر تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آتی ہے اس کو خریدنے کا آپ کا مائنڈ بنتا ہے یا آپ کی فیملی میں آپ کے فرنڈز میں کوئی بھی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے آپ کی سکرین پر سیگل موٹرز اور سیگل موٹر سپورٹس دونوں برانچز کے نمبرز دیا گئے ہیں ان پر آپ کال کر سکتے ہیں اس گاڑی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی بھی انفرومیشن حاصل کرنے کے لیے سو میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں اور جلدی سے اس کی لائٹس کو آن کرتا ہوں اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں سو گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور لائٹس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو گاڑی ہے یہ لینسر کا ٹاپ آف تا لائن ویڈینٹ ہے جی ایل ایکس جس میں کچھ ڈیفرنس آتے ہیں جو اس میں ریگلر ویڈینٹ ہے اور اس کے اندر کچھ ڈیفرنس آتے ہیں فرنٹ فیس میں آپ کو ایک مین ڈیفرنس جو نظر آئے گا وہ اس کی بلیک آؤٹ ہیڈ لائٹس ہیں اس کی لائٹس کے اندر آپ کو یہ جو بلیک ایکسنٹ نظر آ رہا ہے یہ اس میں فیکٹری سے ہی آتا ہے بعد میں آفٹر مارکٹ کوئی بھی اس طرح کی انسٹالیشن نہیں کی بھی بٹ ہیلوجن لائٹس ہیں کرسٹل لائپس کے اندر اور کنڈیشن کافی اچھی ہے یہاں پر آپ کو ٹرن انڈیکیٹر مل جاتا ہے فرنٹ بمپر اگر آپ اس گاڑی کا دیکھیں گے تو بلکل سکرچ لیس کنڈیشن میں ہے باڈی کلرڈ ہے اور گریل وغیرہ لوگو سب کچھ موجود ہے لیکن کنڈیشن وائز یہ گاڑی بہت اچھی ہے اگر ہم سائٹ پر آ جائیں سائٹ کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس میں جو یہ ریمز آپ دیکھ رہے ہیں 14 انچز کے یہ اس گاڑی کے اندر فیکٹری سے سٹاک آتے تھے نارمل جو دوسرا ویریانٹ ہوتا ہے اس کے اندر ریمز سٹیل والے آتے ہیں بٹ اس گاڑی کے اندر یہ سٹاک ریمز آتے ہیں پلس اس گاڑی کے یہ کروم کے دور لیچز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی سٹینڈرڈ آتے ہیں دوسری میں کروم والے نہیں آتے اور یہ سائٹ سکٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں اس گاڑی کے اندر سٹینڈرڈ ہوتی ہیں ریمز کی اگر میں بات کروں تو یہ 14 انچز کے سٹیل کے ریمز نہیں ہیں یہ اللائے ریمز ہیں 14 انچز کے جو کہ سٹاک اس گاڑی کے اندر ہیں اس کے اوپر جو ٹائر ہے یہ 175-70 ہے اور 14 انچز کے ریمز ہیں ٹائر کے کنڈیشن کافی اچھی ہے آپ آرام سکون سے اس کو تقریباً تقریباً 50 سے 60 ہزار کلومیٹرز تک بلکل بے فکر ہو کر چلا سکتے ہیں سائیڈ میررز ہمارے پر سلیکٹرکلی ایڈجیسٹیبل ہوتے ہیں 2005 کی گاڑی ہے تو اس زمانے میں یہاں پر انڈیکیٹرز آتے تھے میررز کے اندر پھر اس کے بعد سے آنا شروع ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی کی سائیڈ لک دیکھیں بلکہ سائیڈ لک یا اگر آپ اس گاڑی کو 360 دیکھیں تو آورال اس گاڑی کی پوری باڈی کے اوپر اور آپ کو ایک سنگل سکرچ بھی نظر نہیں آئے گا نورملی اس ایج کی گاڑیوں کا ایسے ہوتا ہے جب بھی آپ پینٹ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی دنٹ ہوتا ہے کوئی سکرچز ہوتے ہیں لیکن اس گاڑی کا مطلب اس کی حالت کافی بہتر ہے اور دیکھنے کے قابل ہے اچھا پیچھے اگر آپ آئیں گے تو گائز آپ کو اس گاڑی کی ریئر سائیڈ سے لک دکھاتے ہیں اور سب سے پہلی چیز تو آپ اس کی زرہ مطلب برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے اور سکرچز تو دور کی بات ہے گاڑی کے اوپر آپ کو کوئی کسی قسم کا نشان تک نظر نہیں آئے گا میچ سو بیشی کا برینڈنگ ہے لوگو ہے اس کا ریئر ویو کیمرا موجود ہے اور یہاں پر آپ کو لینسر کی برینڈنگ ملے گی جی ایل ایکس اس کا جو ویریانٹ ہے اس کی برینڈنگ ہے بیک سائٹ پر لائٹس کے اگر میں بات کروں تو یہ ساری کی ساری ہیلوجن بلبز میں ہیں اور کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہیں بمپر بارڈی کلرڈ کمبینیشن میں ہے یہاں اوپر آپ کو ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ مل جاتا ہے اور اس کی ریئر جو ونڈو ہے اس کے اندر آپ کو ڈی فاغر ملے گا پلس اوپر آپ کو سیمپل پول سٹائل کا انٹینہ بھی مل جائے گا سو یہ تھا کمپلیٹ اس گاڑی کا ایکسٹیریئر 360 لوک آپ نے اس گاڑی کی دیکھی اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اس کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اب بات کرتے ہیں اصل مدے کی جو ہے اس گاڑی کی پرائس اب ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوزوکی آلٹو سے بھی سستی گاڑی ہے اب سوزوکی آلٹو سے سستی میں اگزیکٹلی ہے تو صحیح ہے پریکٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے لیکن اس سے یہ بہتر بھی ہے کیونکہ آپ کو اتنے لو بجٹ کے اندر ایک تو فل سیڈان مل رہی ہے جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ ڈگی آفر ہوتی ہے 1600 سی سی کا انتہائی پاورفل انجن ملتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمفرٹ اور جو لگیری اس کی ڈرائیو میں آپ کو ملتی ہے وہ میرے حال سے اگر آپ برینڈ نیو سوزوکی آلٹو لیں گے جو کہ اس سے کافی مہنگی ہے اس کے اندر بھی نہیں ملتی اس گاڑی کی ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے 18 لاکھ روپے 2005 کی میٹسو بیشی لینسر ہے اور کمپلیٹ جینمن کنڈیشن کے اندر ہے اگر اس کو خریدنا چاہیں کوئی بھی انفرومیشن حاصل کرنا چاہیں تو آپ کی سکرین پر نمبرز دیئے گئے ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں آئیں اب وقت ضائع کیے بنا گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا خوبصورت سا انٹیریئر دکھاتا ہوں آئیے جی آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتے ہیں اور سب سے پہلی چیز تو آپ یہاں پر نظر ڈالیں اس کے انٹیریئر کے اندر سپر لگشوریس انٹیریئر اور کہیں کسی جگہ پر آپ کو ایک سنگل سکرچ تک نظر نہیں آئے گا بہت اچھی حالت کے اندر ہے نورملی اس ایج کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یہ اتنی اچھی حالت کے اندر نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو اس کا ریئر انٹیریئر دکھاؤں تو یہ دیکھئے جناب آپ ذرا اس کا ریئر انٹیریئر دیکھئے سپیس آپ اس کی دیکھئے اور سپیس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کا ایک اور بھی مزہ ہے اور وہ ہے اس گاڑی کی لگشوریس قسم کی رائیڈ جو کمفرٹ اس کی یہ پسلی سیٹوں میں ہے ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس چیز کو فیل کر سکتا ہوں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ بھی بولیں گے کہ واقعی یہ ایک میرے خیال سے ورث بائنگ ہے کیونکہ اس گاڑی کا جو کمفرٹ ہے اس کا کوئی بھی جو ہے میچ نہیں ہے یہ دیکھئے جی ہمارے پاس آم ریسٹ ہے اور سپر لگشوریس قسم کی آم ریسٹ ہے کنڈیشن کے بارے میں تو میں ویڈیو میں آگے سل کر بات کروں گا ہی پہلے آپ کو ذرا اس کا فرنٹ پر ڈیش بورٹ دکھاتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک یہ گاڑی کتنی چلی ہوئی ہے سو گاڑی ابھی میں نے سٹارٹ کی بھی ہے اور یہاں پر پہلے ہم کچھ اس کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں گے اس میں سائیڈ میررز الیکٹرکلی کنٹرولڈ ہیں اگر آپ اس ایج کی کرولا ایکسل آئی وغیرہ دیکھیں تو اس میں یہ فیچر نہیں آتا اس میں یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے پلس ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ کروم کے ڈور ہینڈلز آ جاتے ہیں نیچے آپ کے پاس ونڈوز الیکٹرک ہیں اور ڈرائیور والی آٹو ہے الیکٹرک تو ہے ہی یہ آٹو کی فسیلیٹی کے ساتھ آپ کو ملتی ہے سو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں پلس یہاں پر آپ کو فیبرک کا کامبینیشن ملے گا اوپر ہارڈ پلاسٹک ہے نیچے بھی ہارڈ پلاسٹک ہے اور یہاں سپیکر گریل آپ کو مل جاتی ہے اب ہم اگر سیڈان کی بات کریں تو آپ کے مائنڈ میں ایک خیال ضرور آتا ہوگا کہ بھائی سولہ سو سی سی والی گاڑی ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کی فیول ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوگی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آٹومیٹک گاڑیوں میں یہ ہوتا ہے کہ فیول ایوریج آپ کو بہت بری ملتی ہے خاص طور پر پرانی ہو آٹومیٹک ہو اور پھر انجن بڑا ہو لیکن جو مینویل گاڑی ہوتی ہے اس کی فیول ایوریج آپ اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گاڑی کو کس طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ مینویل ٹرانسمیشن ہے فائی سپیڈ فورڈ ون ریورس مینویل ٹرانسمیشن آتی ہے تو میرے خیال سے جو میرا اندازہ ہے آرام سکون سے آپ اس گاڑی سے پندرہ کلومیٹرز کی فیول ایوریج سکون سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ شہر میں چلاتے ہیں اس کو تو تیرہ سے چودہ اور اگر آپ لانگ پر چلاتے ہیں تو پندرہ سے سولہ کی فیول ایوریج یہ گاڑی آپ کو آرام سے دے سکتی ہے اب مجھے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے اگر آپ میں سے کسی نے لینسر کا یہ والا ویرینٹ رکھا ہوا ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی گاڑی آپ کو کیا فیول ایوریج دے رہی ہے فیول ایوریج کی بات آئی ہے تو میں آپ کو اس کے مائلیج بھی بتا دیتا ہوں یہ گاڑی ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار چار سو چورانوے کلومیٹرز چلی ہوئی ہے سٹاک مائلیج ہیں کوئی میٹر ٹیمپنگ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہوئی جو ہے آپ کے سامنے ہے اور انشومنٹ کلسٹر کے اندر ہمارے پاس زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سیمپل ریپ کاؤنٹر آ جاتا ہے انالاؤگ میں اور دو سو بیس کلومیٹرز تک سپیڈ لیمٹ ہے اور یہاں پر اوپر ہیٹ انڈیکیٹر ہے اور نیچے آپ کے پاس فیول انڈیکیٹر آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہیزلائٹ سوچ ہے اوپر آپ کے پاس دیجیٹل کلاک آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ وڈ ٹریٹمنٹ ملتا ہے بیسیکلی یہ وڈ نہیں ہے یہ پلاسٹک ہے لیکن اس کی لک اس کی فنش جو ہے وہ وڈ والی ملتی ہے اچھا سب سے مہن چیز کہ یہ اوپر آپ کو جو مٹیریل ملتا ہے یہ سوفٹ مٹیریل ہے جو کہ کافی اچھا ہے اور اس کی کالیٹی کافی اچھی ہے یہ خراب ہونے والا نہیں ہے نورملی اس ایج کی گاڑیوں کے یہاں پر کریکس پڑتے ہیں لیکن اگر آپ یہ آپ اس کا دیکھیں تو بلکل برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر اور کافی اچھی حالت میں ہے نیچے ہمارے پاس یہاں پر ہارٹ پلاسٹک ہے گلو باکس آپ کو میں اس کا اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ڈیسنٹ سائز کا ہے فرنٹ سائٹ پر ہمارے پاس چار ائر بینڈز آتے ہیں ایک وہاں ہے دو یہاں پر ہیں اور ایک اس طرف آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اور ہیٹر اس کا مینول ہے ڈیجیٹل نہیں ہے اور اس میں آپ کو ایسی جو ہے پرفیکٹ ورکنگ ہے ایسی میں کوئی کسی قسم کا آپ کو کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کا کانسول آپ دیکھ لیجئے ملدب گاڑی کا انٹیریئر اگر میں اس کو ریٹ کروں تو 9.5 آٹ اف 10 کروں گا کیونکہ بہت اچھی حالت کے اندر ہے کوئی آپ کو سکرچز نظر نہیں آئیں گے ایش روے وغیرہ یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیجائے ہینڈ بیکٹ مینول ہے کپ ہولڈرز ہیں آم ریسٹ ہے اور اس کی نیچے آپ کو سپیس بھی مل جاتی ہے تو آپ نے کوئی بھی چیز رکھ نہیں آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اوپر سن وائزرز آ جاتے ہیں بلکہ ہم اس کا ایسی آن کر لیتے ہیں تاکہ کولنگ بھی ہو جائے ابھی میں نے آپ کو بتایا اسی کام کر رہا ہے تو یہ پروپر طریقے سے چل رہا ہے اچھا جی یہاں پر آپ کو میرر ملے گا لیکن دوسری سائٹ پر درائیور والی سائٹ پر میرر نہیں ہے یہ جو سیٹ بیلٹس کے یہ ہیں یہ ایڈجیسٹیبل نہیں ہے سو یہ ہے اس کا سارے کا سارا فرنٹ انٹیریئر اگر میں اس گاڑی کی سیٹس کی بات کروں تو ابھی میں نے آپ کو پچھلی سیٹس تو دکھائی ہی ہیں جو کہ بہت ہی کمفرٹیبل ہیں اسی طرح اس گاڑی کی فرنٹ سیٹس بھی بہت کمفرٹیبل تھیں نائنٹیز سے لے کر ٹو تھاؤزن فائف سکس تک جتنی بھی سیڈانز آئی ہیں ان کی سیٹس کا کمفرٹ نیکس لیول ہے چاہے وہ ٹویوٹا کی آپ دیکھ لیجائے آپ وہ کسی بھی برینڈ کی دیکھ لیجائے سیٹس کے اندر آپ کو نیکس لیول کا کمفرٹ ملتا ہے اور اس گاڑی کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے فیبرک سیٹس ہیں ٹو ٹون کمبینیشن ہیں اور کنڈیشن ان کی کافی اچھی ہے باقی آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس مینویل ایڈجیسمنٹ اس کی سیٹ کے لیے آتی ہے تو اسے آپ آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اس کو آپ یہ جو بیک ریسٹ ہے اس کو آپ آگے یہ پیچھے موو کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ کہ اس کی سیٹ کی ہائٹ بھی آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس گاڑی کے اندر مل جاتی ہیں تو جناب یہ ہے آپ کے سامنے اس کا 1.6 لیٹر ان لائن 4 سلنڈر سنگل آور ہیڈ کیم انجن اور لوک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافی اچھی حالت کے اندر ہے سو ڈرائی بیٹری اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے ڈیو کی سو اس کو میں کر لیتا ہوں کلوز سو گائز یہ تھا آج کا ریویو مچ سو بیشی لینسر 2005 کا کومن سیکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اگر اس کو خریدنا چاہیں آپ کی فیملی میں آپ کے فرنڈز میں کوئی خریدنا چاہے تو اس ویڈیو کو ضرور اس کے ساتھ شیئر کریں آپ خود خریدنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گا نمبرز پر کال کر سکتے ہیں ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کی 18 لاکھ روپے 2005 کا موڈل ہے اور کمپلیٹلی جنمن پینٹ کے اندر اور بہت اچھی حالت کے اندر ہے سو یہ تھا آج کا ریویو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم